انسان کا خالق ہی انسانیت کے خلاف ہے کلام اور فطرت کا یہ کیسا اختلاف ہے کیا سارے مسلمان ایک ہی قرآن پر یقین کرتے ہیں کیا شیعہ قرآن کو بدلہ ہوا مانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم شیعہ قرآن کی پریزرویشن اور ان کی سترہ ہزار آیتوں والی قرآن کو ایکسپوس کریں گے تو شروع کرتے ہیں بینہ اللہ کا نام لیے شیعہ اسلام اسلام کا پوری طرح سے بدلہ ہوا ایک روپ جس میں قرآن تو کیا اسلام کو شروع کرنے والے رسول کو بھی زیادہ مہتو نہیں دیا جاتا جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دعویٰ کیا تھا کہ شیعہ قرآن کو بدلہ ہوا مانتے ہیں ان کی نظر میں قرآن میں محمد صاحب کے ٹائم سترہ ہزار آیتیں تھیں مگر ان کی وفات کے بعد سے ہی لوگوں میں قرآن کو لے کے بہت جھگڑا ہوا کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی سے قرآن میں بدلاؤ کر دیا کرتا تھا اور شروعاتی خلیفہوں یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان نے قرآن کو پوری طرح بدل کے رکھ دیا تھا اور جو بچی کچھ ہی قصر تھی وہ خلیفہ معاویہ نے پوری کر دی تھی اور آج کی تاریخ میں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی پرانی کتابوں کے طرح قرآن بھی بدل گیا ہے یہ مسئلہ عام مسلمانوں کے لیے تھوڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر سورس سے الگ الگ بات جاننے کو ملتی ہے مگر آج میں ساری باتیں کنکلیوزن کے ساتھ بتاؤں گا میں نے اسلام کی ہسٹری شیعہ اور سنیت دونوں طریقوں سے پڑھی ہے اور خود میرے ریلیٹیو میں شیعہ اور سنیت دونوں موجود ہیں اور جہاں تک میں نے اسے سمجھا ہے شیعوں کو بالکل بھی اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ قرآن محفوظ ہے یا نہیں دراصل ان کا اسلام ہی سنیوں کے اسلام سے الگ ہے پھر چاہے وہ قرآن ہو ازان ہو وضو ہو یا نماز انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابِه المجید اِنَّا نَحْنُوا نَدَّلْنَا الدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُوا لَحَافِدُونَ سورہ مبارکہ حجر آیت نمبر نو اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں جو قرآن قلبِ مصطفیٰ پر نازل ہوا اس کی حفاظت اس پر عمل اس کی اطاعت کا حکم نبی نے دیا اہلِ بیت نے اس پر عمل کیا صحبہِ اکرام نے اس پر عمل کر کے قربانیاں دی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ قرآن میں چھبیس آیات کا اضافہ ہے یا قرآن چالیس پاروں کا ہے وہ شخص نہ صرف مسلمانوں کے درمیان بلکہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے قرآن کی توہین کرنے والا مرتد اور مجرم ہے بے مطابق فتوہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایسا شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں چھبیس آیات کا اضافہ کسی دور میں ہوا اس نے دو جرم کیے ہیں ایک مقدسات مسلمین کی توہین اور ایک قرآن کا انکار دونوں صورتوں میں ناقابل قبول ہے شدید الفاظ میں مذہب مت کرتے ہیں ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو جس نے ماضی میں بھی فرقہ واریت پھیلانے کے ایسے ہی کچھ کام کیے اس کو لگام دیں عوام اہلِ سنت اور عوامِ شیعہ علماءِ اہلِ تسنن علماءِ اہلِ تشیع وہ اپنے صفوں میں اتحاد اور وحدت کو ہمیشہ کی طرح محفوظ رکھیں گے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ ماضی میں بھی ایسے بے استادہ لوگ خود پسند لوگ شہرت طلب لوگ جہ طلب لوگ اور شاید کسی کے کہنے پر فرقہ واریت پھیلانے والے لوگ ایسا کام کرتے آئے ہیں ابو عیسیٰ کے کندی نامی ایک شخص نے امام حسن اسکری علیہ السلام کے دور میں تناقض القرآن نامی ایک رسالہ لکھا جس میں اس نے ایک آیت کو دوسری آیت سے ٹکراتا ہوا دکھایا میرے مولا نے جواب میں فرمایا کہ جو معنی تم نے مراد لے کر اختلاف جانا ہے وہ متکلم کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک مراد نہیں ہے جب اللہ کے نزدیک وہ معنی مر ایک عربی کا لفظ کئی کئی معنی رکھتا ہے جب اس کے وہ معنی جو تناقض دکھا رہے ہیں وہ مراد لیے جائیں گے اور وہ معنی چھوڑ دیے جائیں گے جس میں تناقض نہیں ہے تو پھر یہ شخص بدنیت ہے اور فساد پھیلانا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں میں وحدت کو محفوظ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولمحمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی صدق القائلین انہا نحنو نزلنا الزکر وانہا لہو لحافظون سورہ حجر آیت نمبر نو ارشاد خدا ون تبارک وطالہ ہے کہ بتحقیق ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے انڈیا میں ایک شخص جو اپنے سیاسی فوائد کے لیے کیونکہ ان قریب اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے اس نے سپریم کورٹ میں ایک دعویٰ کیا کہ ماذا اللہ قرآن مجید میں چھبیس آیات ایسی ہیں جو بعد میں داخل کی گئیں تو یہاں پہلے مرحلے میں بتاتے چلیں کہ یہ شخص نہ شیعہ عالم ہے اور نہ شیعوں کا نمائندہ ہے بلکل ویسے ہی جس طرح سے سلمان رشدی نہ سنی عالم تھا اور نہ سنیوں کا نمائندہ تھا جس طرح سے سلمان رشدی کی وجہ سے اہل سنت پر کوئی حرف نہیں آتا بلکل اسی طریقے سے وسیم رزوی کی وجہ سے بھی شیعوں پر کوئی حرف نہیں آسکتا گو کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کی اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جمع ہو چکا تھا اور اس کی پہلی دلیل یہی ہے کہ جو ارشاد خداون تبارک وآلہ ہے سور قیامت میں آیت نمبر سترہ میں اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ یعنی قرآن مجید کی جمع آوری بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے لہٰذا اللہ سبحانہ وآلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کو انہی کی زندگی میں جمع فرما دیا تھا اور اس کی دو دلیلیں جو بڑی تیزی سے بیان ہو سکتی ہیں اور ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے ان میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا اِنِّ تَعْرِكُمْ فِي قُمَتْ ثَقْلَيْنَ کِتَابَ اللَّهِ وَعِطْرَةِ اَحْلِ بَيْتِ کہ میں تمہارے درمیان دو گیرہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہلِ بیت جب تک تمہیں دونوں سے وابستہ رہو گے کبھی بھی گمرا نہ ہو گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس خوز کوسر پر پہنچ جائیں گے پس قرآن اسی صورت میں بغیر کسی کمی بغیر کسی زیادتی کے جمع شدہ حالت میں اس وقت موجود تھا اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعہ سننی دونوں کیا یہ روایات ہیں کہ جب مختلف صوروں کی تلاوت کا ثواب بیان کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود تھی لہٰذا آپ نے فرمایا اس صورت کی تلاوت کا یہ ثواب ہے اب وہ چھبیس آیتیں کونسی ہیں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ بعض آیات کو دہشتگردوں نے مسیوس کیا تو وہ تو پورے قرآن کو بھی مسیوس کر سکتے ہیں لیکن انسان کی حیثیت کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے بغیر قتل کے جرم کے یا زمین میں فساد کی وجہ سے تو ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا اور اگر کسی نے کسی کی زندگی کی حفاظت کی تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی یہ ہے قرآن کا اصل پیغام باقی وہ جو آیات جو بعض دفعہ دہشتگرد استعمال کرتے ہیں یا تکفیری استعمال کرتے ہیں وہ در حقیقت جنگ میں مقابلے میں آنے والوں کے لیے ہیں لیکن اس کے ساتھ بھی بہت سارے قوانین ہیں کہ جو بھاگ رہے ہیں ان کو نہیں مار سکتے اسی طرح سے خواتین پہ حملہ نہیں کر سکتے بڑوں پہ نہیں کر سکتے تو کوئی بھی ایک آیت جو ہے وہ تنہا کافی نہیں ہے جب تک کہ حدیث رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کو اس میں ساتھ شامل نہ کیا جائے اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ اگر وسیم رزوی اسی عالم میں دنیا سے جاتا ہے تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر کہ نہ وہ نماز جنازہ پڑھا ہیں اس شخص کی اور نہ کسی رسم میں شرکت کریں اور نہ ہی ہمارے کسی قبرستان میں اس شخص کو دفن ہونے دیں اب یہاں پر آتے ہیں اصل مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وسیم رزوی کا پرابلم کیا ہے وسیم رزوی شیعہ وقبوٹ کے چیئرمن اور سنی وقبوٹ کے چیئرمن کا نام ہے زفر احمد یہ وہ دو افراد ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹ بھی دیا اور بابری مسجد کی تعمیر کے لیے شیعہ وقبوٹ اور سنی وقبوٹ سے اجازت بھی دی یہ دونوں افراد ہیں آزم خان کے آزم خان الکیش یادو کہ جو یوپی میں دو ہزار بارہ سے سترہ تک سماج وادی پارٹی کے وزیر تھے چیف منسٹر تھے ان کے یہ چیلے تھے جب بعد میں الکیش یادو کی حکومت گئی تو یوگی ادتنات کے جو بی جے پی کا ایک متاسب وزیر ہے اس کے ساتھ ہو گئی اور انہوں نے خرد برد کا سلسلہ شروع کیا اور پورے انڈیا میں یہ تین افراد شیعہ اور سنی وقاف کی کروڑوں اور عربوں کی زمینوں کو خرد برد کرنے کے جرم میں بدنام ہیں یہی وہ آزم خان ہے کہ جس نے وسیم رزوی کے ذریعے سے کروڑوں نہیں بلکہ عربوں اور روپے کی شیعہ بخبوٹ کی زمینوں کو جب ہڑپ کرنا چاہا اور کچھ کو بیش بھی دیا تھا تو دو ہزار چودہ میں مولانا قلب جواز صاحب نے ایک مظاہرے کا اعلان کیا اور اس مظاہرے میں بدترین طریقے سے علماء پر تشدد کیا گیا اور حملے کے نتیجے میں ایک مومن بھی شہید ہوا وسیم رزوی کا اور عاظم خان کا خصوصا مقابلہ چل رہا تھا مولانا قلب جواز صاحب سے اور ان دو نے شیعوں کے مال پر نگاہ رکھی ہوئی تھی یہاں تک کہ علاباد میں ایک امام بارگاہ ہے غلام حیدر اس کو تڑوا بھی دیا اور وہاں پر مارکٹ بنوا دی جتنی زمینیں واپس آئی ہیں یہ نتیجہ تھا مولانا قلب جواز صاحب کی جدو جہد کا اور یہ دو افراد مستقل مولانا قلب جواز صاحب کے پیچھے پڑھے رہے اس وقت سی بی آئی یعنی سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے پاس ہے وسیم رزوی کا کیس اور سی بی آئی اس وقت وسیم رزوی کے جرائم کی انویسٹیگیشن میں مصروف ہے اور اسی طرح سے ایکسٹینشن کی جو درخواست کی تھی سپریم کورٹ سے وہ بھی رد ہو چکی ہے اب اسے ایک بچنے کی راہ چاہیے تھی اور اس راہ کے لیے اس نے انتخاب کیا کسی طریقے سے بی جے پی کے لیے خدمت کو انجام دیا جائے یہ بھی یاد رہے کہ اسی کام کے لیے اس نے ایک فلم کا بھی اعلان کیا تھا جس کی تمام شیعہ علماء نے مخالفت کی اور اب اس نے یہ نیا ڈراما کیا ہے تاکہ چند متاسب ان ہندووں سے جو پاکستان کے سپہ صحابہ کی طرح سے ہیں اب یہاں پر ہم پاکستان کے افراد کو بتائیں کہ جس طرح سے اس وقت سپہ صحابہ اور دیوبندی پاکستان میں شیعوں کے لیے مشکرات کر رہے ہیں بلکل یہی محول اس وقت سپہ گائے نے بنا دیا ہے انڈیا میں اور یہ دونوں شدت پسند لوگ اپنے اپنے ممالک میں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور اسی طرح سے خرید رہے ہیں اب آخر میں بتاتے چلیں کہ جس طرح سے سلمان رشدی سنی گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کے باطل نظریات کا تعلق اہل سنت سے نہیں بلکل اسی طرح سے وسیم رزوی شیعہ گھر میں پیدا ہوا لیکن اس کے باطل نظریات کو بھی شیعوں سے منصوب نہ کیا جائے اس کے ان باطل نظریات کا کوئی تعلق مذہب حق اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحیل ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سفیر ٹی وی کا خصوصی پروگرام آپ کی بات جعفر حسین کے ساتھ سلام علیکم ناظرین میں سید جعفر حسین آج آپ کی بات سید جعفر حسین کے ساتھ میں ہم اس کو آج مولانا حجد علیہ السلام والمسلمین مولانا سید تخیرز عبیل صاحب آج ہمارے سٹیوڈیو میں موجود ہے سفیر ٹی وی اور صداعہ حسینی کے یہ جو ہمارا خاص پروگرام ہے یہ صداعہ حسینی کی جانب سے ہے کیونکہ اس وقت حسینیوں پر ایک حملہ ہوا ہے نام نہات رزوی نام سے جس نے آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست یارشی کا دائر کی ہے پیڈیشن فائل کیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چھبیس آیت خورانی کریم کو حسف کیا جائے جس میں دہشتگردی کو الزام یہ ہے کہ اس آیتوں سے بڑھاوا لیا جاتا ہے تو اس بدبخت کمبخت نے جو نام کا سارا لیا ہے شیعہ ورک بورٹ چیئرمن کی حسینی سے تو جہاں بھی شیعہ کا لفظ آئے گا تو ہم کو بھی ہمارے حقائق لوگوں تک پہنچائے مدافع کریں ہم ہمارے مذہب کیے کیونکہ اس طرح کہ لوگ نام رکھتے تو ہیں مگر دشمن کے عالاکار بن جاتے ہیں چاہے حیدر آباد ہو یا لخنو ہو ہر جگہ اس قسم کے لوگ ملیں گے واضح ہوگا کہ آج کے ہمارا اہم پرگرام ہے کہ وصیم رضوین نے جو درخواست دالی ہے سپریم کورٹ میں اور ہم کو یہ بھی یقین ہے ناظرین آپ جان لے کہ انشاءاللہ کیونکہ صدای حسین ہمیشہ اپڈیٹ رہتا ہے کہ اس کی اس درخواست کو سپریم کورٹ میں خبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہمارا دستور جمہوری طور پر سیکلر دستور ہے ہمارا دستور پر ہم کوئی خان ہے تو حکومت بھی اس کو خبول نہیں کرے گی مگر اس کی جو خباست باہر نکل رہی ہے اس پر ہم کو آواز اٹھانا چاہیے کیونکہ اس طرح کے لوگوں سے مسلمانوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ ایک ایجنڈے کے طور پر کام کیا جا رہا ہے واضح ہوگا کہ ہیدر آباد نے پانچ سال پہلے بھی یہ کتاب شائع ہوئی تھی با عنوان نام ولایت جس میں امام علی علیہ السلام بھی توہین کی گئی تھی اس لیے کی گئی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ علی نوزباللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خدا سے بڑا ہوں تو جو توہید کا مدافع ہے جو دین کا محافظ ہے مشکل کو شاہ ہے مولا علیہ ہے ان کے نام سے اس طرح سے منصوب منگھڑت چیزیں اس میں شائع کی گئی تھی اور اس کے صفحے اول جو ورخ ہوتا ہے صفحے اول سر ورخ پر یہ لکھا تھا کہ یہ کتاب غیر اغباری نہ پڑے تو ہم یہ بتا دے کہ دیکھئے غیر اغباری نہ پڑے مگر مولانا پر جو مخدمہ ہوا ہے ہم نے وہ چیزیں پڑی ہے اس لئے آج ہم میڈیا میں بات کر رہے ہیں کیونکہ مولانا نے اس کتاب کو چاک کیا تھا کہ مولانا کا یہ ماننا تھا کہ اس کتاب میں امام علی اور اہل بیت کی توہین کی گئی ہے اللہ کی توہین کی گئی ہے اور کوئی بھی بحیثیت مسلمان ہم خاموش نہیں رہ سکتے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پڑے نہیں تو بھار دو سکتے ہیں کیونکہ یہ کتب زلالہ کے زمرے میں آتی ہے تو آئیے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں پہلے ہم وسیم رضیوی کے جو ناپاک منصوبے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لئے اس پر ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم مولانا آپ کا خیر مقدم ہے سوٹی پر مولانا وسیم رضیوی نے آج درخواست دائر کی ہے جس میں تمام مسلمانوں کے جذبات مجروع ہیں اور اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج وہ عید کی دن کو جو ہے غم میں تبدیل کر دیا ہے وسیم رضیوی نے کہ آغاز میں انہا للہ و انہا علیہ راجعون سے کہنا کرنا چاہیے کہ جب قرآن پر آفت آئے اور قرآن پر جب تیر بارانی ہو تو سمجھئے کہ حلم ناصر کی آواز امام حسین علیہ السلام کی گونج رہی ہے ہر کوئی حسینی کو اس وقت میدان میں آ کر قرآن کی تحفظ کے لئے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے اور اس نے جو انتخاب کیا ہے جن ایام کا وہ بھی بہت عجیب ہے وہ یہ کہ ستائیس ماہ رجب آغاز نزول وحی اور آغاز قرآن مجید کی اجشن کا دن ہے ستائیس ماہ رجب جو ہے وہ پہلی آیت آیت قرآن مجید کی نبی کریم کے مبروس ہونے پر جو نازل ہوئی ہے اس کا دن ہے اور ان ایام میں ایام مبسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ مضموم حرکت جو ہے جو مسلمانوں کو رولا رہی ہے خون کے آنسو رولا رہی ہے اور ایسے موقع پر وسیم رضوی کا یہ کہنا کہ چھبیس آیتیں نعوذ باللہ چھبیس آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جو خلافہ کے ذریعے سے داخل کی گئی ہیں آج تک کسی شیعہ عالم نے کوئی تحریر آپ بتا دیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ چھبیس آیتیں اضافہ کی گئی ہیں آپ دیکھیں البیان آیت اللہ خوی کی اور جتنی کتابیں جو ہیں ہمارے پاس ہیں سب نے یہی لکھا ہے کہ یہی قرآن ہمارے پاس ہے لیکن یہ دشمن کی سازش ہے جو بدنام کرنے کے لئے شیعوں کو خاص طور پر بدنام کرنے کے لئے کہ شیعہ تحریف قرآن کے خائل ہے ایسی ہرگز بات نہیں ہے ہم قرآن مجید کی تحریف کے خائل نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس بات کے بھی خائل ہیں کہ جتنے سورے ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتب کیے گئے ہیں سورہ براد دیکھ لیجئے سورہ بقرہ دیکھ لیجئے سورہ ہم اس تمام نا کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم کی زندگی میں مرتب کیے گئے ہیں اور اس کے ترتیب کار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی آپ کے زیر نظارت جو ہے یہ آیتیں جو ہے مرتب ہوئی ہیں یہاں تک ہم قائل ہیں یعنی کسی زیر و زبر کی بھی تحریف کہ ہم قائل ہیں تو اس طرح کے ہم پر یہ الزام لگایا جا ہے دشمنوں کی طرف سے اور بعض علماء کو خریدا گیا ہے اس سلسلے میں چنانچہ مجھے سننے میں آیا ہے کہ کمال ہیدری نامی ایک عالم بھی جو پہلے جو ہے وہ نیک انسان تھے لیکن اس کے بعد بتانے کس طرح سے جو ہے مائی سکس نے اور جو ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کے ایجنسیوں نے انہیں خرید کر کس طرح سے ان سے ایسے بیانات دلوائے کہ یہ کہنا کہ شیعوں کا چالیس پر ایک قرآن تھا قرآن میں یہ تحریف کے خائل ہیں بات یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جو قرآن پیش کیا تھا اس میں اس میں تفسیر قرآن بھی تھی اس میں شان نزول آیات بھی تھی کہ جس کو اگر جس کے حجم کو اگر دیکھا جائے تو چالیس پارے کے برابر ہوتا ہے تو چالیس پارے کے برابر ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چالیس پارے کا نہیں ہے دوکھ سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا حجم چالیس پارے کے برابر ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دس پارے جو بات کر رہے ہیں وہ الگ نہیں ہیں بلکہ وہ تفسیر قرآن ہیں جو امیر المومنین مثال کے طور پر یہ آیت فلا وقت پر نازل ہوئی تھی تو کس کے بارے میں نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی یہ شان نزول آیت کا کیا رہا کس جگہ پر نازل ہوئی موقع کیا تھا محل کیا تھا اس کا مزداخ کون ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ امیر المومنین کی کتاب میں تھی تو جو باز جو منافقین تھے سورہ منافقون بھی قرآن مجید میں صبح سورہ جمعہ کے بعد آپ کو سورہ منافقون ملے گا قرآن مجید میں تو آپ سورہ منافقون جو ہے وہ منافقین کے بارے میں تو منافقین کی مطالب بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں تو وہ آیتیں جو ہے کو مزداخ چونکہ قرآن میں نام ذکر نہیں ہے امیر المومنین نے ان کے نام بھی لکھے تھے تو وہ والا قرآن جو ہے وہ نہیں چھاپا گیا بلکہ متنے قرآن کو چھاپا گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے یعنی آج آپ ہر مسجد میں چلے جائیے ایران کی اتنے قرآن آتے ہیں سارے حافظان قرآن دس لاکھ سے زیادہ حافظان قرآن اس وقت ایران میں ہیں اور جو ہے یمن میں بہرین میں کوئی آپ ایک ایسی کتاب بتا دیجئے جس کے اندر یہ چھبیس آیتیں حصف کی گئی ہوں جو وسیم رضیل صاحب حصف کرنا چاہ رہے ہیں یہ آلہ ایک کار بنے ہوئے ہیں جو ہے وہ یہودیوں کے اور جو ہے وہ دشمنان اسلام کے آلہ ایک کار بنے ہوئے مسئلہ صرف ہندوستان کے اندر کا نہیں یہ شاید یہ بڑی ڈیل کر رہے ہوں گے اس میں وسیم رضیل بھی خود کو شیعہ بھی کہتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو بارہ امام گزرے ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کے دور خلافت کے بعد اور مزید گیارہ ایمہ گزرے وہ بھی اسی قرآن کو جو ہے وہ کی ہیں اگر اس میں قرآن میں تحریف ہوتی یا کچھ کمی یا زیادتی ہوتی تو وہ اپنی آواز اٹھاتے تھے وہ تو اس نے اماموں کا بھی انکار کیا غیر محسوس طریقے سے وہ خود شیعہ بھی نہیں رہا بہت صحیح بات ہے تو اس کو بنا کر اپتہ کیا ہے نکالنے کا کبھی کوئی نکالے ہمارے امام میں سے کسی نے کہا اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ ہندوستان کا دشمن بن گیا ہے یہ ہندوستان کو دنیا میں جو ہے اس کو ماتوب کرنا چاہ رہا ہے اور ہندوستان کو دنیا پر سے لوگ جو ہے اگر خدا نہ کرے ہم کو یقین ہے ہماری جوڈی شریف ہے کہ وہ اس کا پیٹیشن خبول نہیں کریں گے اگر بیل فرس خبول کرتی ہے تو اس کی حد تک جو ہے پورے دنیا میں ہندوستان کی ایک وہ ہوگی رسوائی ہوگی تمام ممالک میں کہ وہ اس قسم سے مسخرے لوگ یہاں پر ہوتے ہیں کہ خوران مجید کے خلاف مقدمہ لیا گیا ہے تو یہ وسیع مرض بھی ممکن ہے کہ کسی ویرونی طاقت کا ایک علاقار بنا ہوا ہے اور خبلہ یہ وسیع مرض بھی اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ بار بار وہ سنی شیعہ سنی شیعہ کی بات کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم الگے بھئی دیکھئے شیعہ سنی تو مسلمانی ہے وہ کبھی مسلمان کی بات نہیں کرتا ہمیشہ شیعہ سنی والی بات کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وسیع مرض بھی کی بات کو شیعوں کی آواز کیسے تصمیم کیا جا رہا ہے کوئی بھی اگر دیوانہ پاگل اگر کوئی مذہب سے نکل کے آتا ہے اور اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے تو کیا اس کو آپ اس کے مذہب سے جوڑیں گے جبکہ وہ کسی دینی درزگاہ سے اس کا تعلق ہے نہ اس مسلک کا وہ عالم ہے جب وہ خوش نہیں ہے اور سب لوگ اس کی جب مخالفت کر رہے ہیں تو پھر اس کو مسلمان سمجھا ہی کیسے جا رہا ہے جبکہ وہ قرآن کے خلاف کہہ چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کی ازواج کی شان میں گستافی کر چکا ہے تو اتنی جو ہے وہ کھلی ہوئی اس کی بددیاں نتی کے باوجود مسلمان اس کو کیوں محرورسہ کر رہے ہیں چودہ سو برس کی اس تاریخ میں کسی امام نے کسی عالم دین نے چودہ سو برس کی تاریخ میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چھبیس آیتیں کسی کو پتہ ہی نہیں وہ کون سی آیتیں ہیں کہ جس کو کوئی ایک آیت بھی قرآن مجید میں دشمنہ نے اسلام کو سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ اتنے فرق ہیں مسلمانوں میں اتنے فرقیں ہیں اتنے مسالک ہیں اور ہر مسلک ایک دوسری کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا لیکن قرآن مجید وہ مشترک کتاب ہے جو تمام مسلمان عالم کے پاس ہے یعنی کوئی فرقہ کوئی مسلک جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ و محمد و صلی اللہ کہنے والا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے پاس قرآن نہ ہو اور جو قرآن مجید پر اعتخاد نہ رکھتا ہو جو قرآن پر ایمان نہ رکھے ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں کوئی ایک آیت کا انکار بھی پورے قرآن کا انکار ہے اچھے بیس آیتیں تو بہت دور کی بات ہے ایک آیت کا انکار کل قرآن کا انکار ہے کیونکہ ایک آیت بھی آیت ہے قرآن ہے اور اس کا انکار جو ہے کل قرآن کا انکار ہوگا ایک ضدورت دین کا انکار تمام وسیم رضوی کے تمام جو بھی حرکات ہے جو بھی بیانات ہے اس کو ناظرین خاص طور پر یہ توجہ آپ فرما لیں کہ یہ ایک آزاد پاگل احمق جاہل شخص ہے اس کو شیعہ محضب سے امامیہ محضب سے نہ جوڑا جائے یہ ہمارے صدای حسینی کا ایک پیغام ہے یہ اسی لئے ہم نے اس پرگام کو آپ کو شبہ میراجی مبارک بات کے ساتھ ساتھ یوم بیست کل جو عید ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبس یعنی نبوت عطا کی گئی تھی ان کی مبارک بات کے ساتھ یہ بھی پیغام ضروری تھا کہ وسیم رضوی کے خیالات ایک گمراکون خیالات ہے اس کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہاں کے جو علماء ہیں میں اس وقت اپنے جذبات کا اظہار کیسے کروں سمجھ سے باہر ہو یہ بہت ہی زیادہ ملون شخص اس نے کی کیسی حرکت کی یہ کیا معاملہ ہے سمجھ سے باہر ہے ہر شخص جب چاہتا ہے کچھ ایسا کر دیتا ہے اس کے پیچھے کیا ایجنڈا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ممکن ہے جو یہ کہہ رہا ہے یہ انتہائی ملون شخص سے قابل مضمت ہے اور اگر اس کا دعویٰ ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو میری جو ناکس دانست ہے یا جو میں کچھ علوم پڑھ سکا ہوں یا میں جو فتوے کی زبان سمجھتا ہوں جو فتوہ کی زبان ہے اس میں یہ شخص اپنی ان کلمات کی وجہ سے قرآن کریم کی حفاظت کا جو امارا قطعی عقیدہ ہے اس کے خلاف اپنی یہ دریدہ دہنی کر کے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتا دو چکا ہے اور اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کا سر تم سے جدا کر دیا جاتا جو کہ مرتد کی سزا ہے اور اس کے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں کہ یہ شخص جس کا نام وسیم ہے یہ اسلام سے خارج ایک ایسا گمراہ ہے اور ارتداد کا شکار شخص ہے جس کو صرف اور صرف اسرائیلی لوبی سہیونی لوبی اور مودی کی پارٹی آر ایسس کی خوشی منظور ہے لہٰذا اس نے ان کے ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اس طرح کے یہ مرزا قادیانی بھی آیا تھا اور بھی کئی آئے تو اگر تاج برطانیہ جو اس وقت بڑے عروض پہ تھا جس کا سوری عروض نہیں ہوتا تھا وہ جہاد کو ختم نہیں کر سکا تو کسی کا بات بھی نہیں ختم کر سکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاد تو قیامت کی صبح تک جاری رہنا ہے ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ جہاد میں اور جہشت گردی میں کیا فرق ہے اور جہاد جو ہے وہ امن کے لیے سلامتی کے لیے اعتدال کے لیے انسانیت کی بقاہ کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ جہشت گردی جہشت اور مربریت پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے اور جو اس طرح کے لوگ آمال کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا نہ جہاد سے نہ اسلام سے نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے وہ اسی تاج برطانیہ اور جیسی قوتوں کے جو ہیں وفادار ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں جہادہ ان کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی خسارہ ہوں اس میں تو کوئی دو باتیں ہی نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ خود اس کی اپنی بدبختی سامنے آئی ہے میں تو سمجھتا ہوں ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے اور وہ یقیناً اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا موازم کتنی خوبصورتی سے آپ نے توجہ دلائی ہے ہماری ایک آیت کمی انکار اور اس میں کوئی تعریف کا خیال لکھنا یہ تو اسلام سے ہی نکال دیتا ہے